بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو دا نیو ولوگ اپ ویت وریشہ خالد کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے میں بھی آپ کی دعاوں سے الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ عید کی دعوت کا ہی ولوگ شیئر کر رہی ہوں آج ہمارے گھر پہ ہماری دو کزنس تھیں ان کی دعوت تھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا آپ سوچ کے رکھتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ تو عید پر ضرور آئیں گے ان میں سے یہ لوگ ہیں یہ میری کزنس ہیں اور میری پوپو کی بیٹی ہیں اور دونوں ماشاءاللہ سے میریڈ ہیں اور یہ ہمیشہ ہر سال ہر عید پر ہمارے ممہ پس عید ملنے آتی ہیں اس بار بھی ان لوگوں کو جلدی آنا تھا لیکن جو میری ایک کزن ہے ان کی طبیعت حراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ان کا آنا ڈیلے ہو گیا تھا اور وہ اس سنڈے کو ہمارے گھر پر آ گئی تھی تو بس ہم لوگ بہت ہی ایکسائٹڈ تھے ان سے ملنے سے کیونکہ جب وہ آتے ہیں تو ہم اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں اور ٹائم اتنی جلدی گزر جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ ہی ہوتا ہے جب آپ اچھے لوگ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اچھے تو سارے لوگ ہی ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی بانڈنگ اچھی ہوتی ہے تو بس یہ انہی لوگوں میں سے ہیں جن کے ساتھ ہماری بانڈنگ اچھی ہے تو بس جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو ایسی باتیں وغیرہ کرتے ہیں ٹائم کا اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے آج بھی ہمیں تقریباً گیارہ ساڑھے گیارہ ہو گئے تھے اور ہماری باتیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھی لیکن پھر دیر بہت ہو گئی تھی اور نیکس جے سب کو آفیس اور یونیورسٹری وغیرہ جانا تھا تو اس لئے یہ لوگ چلے گئے تھے یہاں پر ممہ بنا رہی ہیں رس ملائی اور یہ پستہ فلیور میں بنا رہی ہیں ماشاءاللہ سے ممہ کو ہر چیز بنانا آتی ہے تو ممہ نے بلا چلو اس بار میں اس دعویت پر بنا لیتی ہوں رس ملائی اور یہ بہت مزے کی بن کے تیار ہوئی تھی رس ملائی کا بس ایک کی ایلیمنٹ یہی ہوتا ہے کہ یہ دودھ میں جا کر پھیلے جو اس کے گول بولز ہوتی ہیں وہ دودھ میں جا کر پھیلے اور بیچ سے سکنا رہ جائیں تو ماشاءاللہ سے یہ سوفٹ بھی تھی اور جب اس کا فائنل لک دیکھیں گے تو یہ سولیڈ بالز بھی تھی تو یہاں پر ممہ نے دوپہر میں تقریباً دو تین بجے تک رس ملائی بنا کے تیار کر دیتی اور فریج میں رکھ دیتی تاکہ یہ اچھی سے ٹھنڈی ہو جائے لائٹ گئی بھی تھی لیکن ہم نے اپنے سارا کام کر لیا تھا کیونکہ ظاہر سے بات ہے آپ لوگ سب کراچے اور پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ لائٹ جانے کے تو یوسٹو ہو گئے جیسی گرمیاں بڑھتی ہیں تو لوڈ شیڈنگ کے ٹائمز بھی بڑھ جاتے ہیں یہاں پر ممہ نے ایک طرف رس ملائی بنا رہی تھی اور دوسری طرف چاملوں کو بھگو کر رکھ دیا تھا سب سے پہلے ممہ نے چامل نکال اس کو میجر کیا اور اس کو اچھے سے دھویا پہلے دیکھا کہ اس کے لئے کوئی کچھرا وغیرہ تو نہیں ہے وہ صاف کیا کنکر وغیرہ اور پھر اس کو چاملوں کو بھگو کر رکھ دیا کیونکہ ممہ نے تقریباً چھے بجے تک سب کچھ ریٹی کر کے تیار کر دیا تھا ہم نے اپنے گیسٹ کو بول دیا تھا کہ آپ لوگ پلیز جلدی آجائے گا کیونکہ ہماری لائٹ چلے جاتی ہے آٹھ سے ساڑھے نو تک اور موسلی مہمان اسی ٹائم پر آتے ہیں لیکن ہم نے ان کو بول دیا تھا کہ آپ جلدی آجائے گا تو ہمارے مہمان تقریباً مغرب تک آ گئے تھے یہاں پر ممہ نے ڈش آؤٹ کر دیا تھا رس ملائی کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ گرین کلرنے ہیں تو اور زیادہ پیاری لگ رہی ہے جو بادام فلیور ہوتا ہے وہ تو اس میں کوئی کلر نہیں ہوتا ہے وہ بھی اچھی لگتی ہے ٹیسٹ میں لیکن یہ زیادہ خوبصورت لگتی ہے دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا فائنل روک ریڈی ہے بس جب یہ تھنڈی ہو گئی تھی نا تو ممہ نے بولا تھا کہ وریشہ باب اس کو گرنش کر دینا تو میں نے اس کو اچھے سے گرنش کر دیا تھا پستہ سہی بادام نہیں دال دیتے میں نے کیونکہ میں نے بولا جب آپ بھئی یہ پستہ لے ورہے تو بھئی پستہ ہی نظر آنے چاہیے جب ممہ نے اپنا میٹھا بنا دیا تو تقریباً لائٹ بھی آ گئی تھی اور ممہ نے کورمہ بنا کے رکھ دیا تھا کیونکہ آج ممہ بنا رہی تھی چکن بریانی اور چکن کڑھائی بنائی تھی ہم نے روٹی بھی رکھی تھی اور چامل بھی رکھی تھی تاکہ سو اپنی پسند کی حساب سے کھا لیں یہاں پر بریانی کے لئے ٹیماتر کاٹ کے رکھ گئے تھے دھئی کو اچھے سے پیٹ لیا اور ہم نے دھئی میں اچھے سے رائتے اور مسالہ بھی دال دیئے تھے کیونکہ اس سے پھر بریانی میں بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے آپ لوگ بھی یہی کیا کریں اگر آپ لوگ کو کھٹی کھٹی بریانی پسند ہوتی ہے مسالے والی تو اس کی ٹپ یہی ہے کہ آپ لوگ دھئی بھی دال لیں اور ٹیماتر بھی دال لیں اور جو دھئی ہونا اس کے اندر آپ مسالہ دال دیں جیسے ہم نے یہاں پر جو ہری مرچے ہوتی ہیں نا ان کو گرائن کر کے دالت ہو اور اس کے اندر تو ہی نمک اور مرچے دال دیتی اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو بوٹیاں ہوتی ہیں نا اس کے اندر اچھے سے سارے فلیورز چڑے جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو دیکھ کے بریانیاں باہر ملتی ہیں وہاں پر ایسی ہی ہوتا ہے کہ جو مسالہ ہوتا ہے وہ بوٹیاں ہوتا ہے اندر تک ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب آپ گھر میں بریانی بناتے ہیں تو اس میں مسالہ صرف آپ کے چاملوں تک ہوتا ہے بوٹیوں میں فلیور نہیں آتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی ایسی ہی ٹیسٹ ہے تو آپ میری اس ٹپ کو فالو کریے گا کہ دھائی بھی دالیے گا اور دھائی کے اندر مسالے ہونے چاہیے اور ٹیماتر کاٹ کے بھی دالیے گا اس سے آپ کی بریانی بہت ہی ٹیسٹی اور مسالے دار بنے گی یہاں پر جو ممہ نے نکال کے رکھا تھا رس ملائی اس کو روم ٹیمپریچر پہ وہ آگئی تھی تو اس لئے میں نے اب اس کو گاننش کر دیتی پہلے میں نے اس کو ایسا گاننش کیا تھا کہ میں نے آدھے آدھے پستے ہر پول کے اوپر رکھ دیتے لیکن ممہ نے بھلا نہیں اس سے زیادہ پیارہ نہیں لگ رہا ہے کیونکہ جب چیز پیاری لگتی ہے تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کو کھاؤ ایسا بھی اچھا لگ رہا ہے لیکن ممہ کہنے تھے کہ اگر آپ اس کو بہت باریک چوپ کر کے پستے رکھو گی وہ زیادہ پیارہ لگے گا تو پھر میں نے ممہ کی اسی ٹپ کو فالو کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فائنل لوگ بہت زیادہ پیارہ ہے تھا اچھا دستخان ہمیں لگا دیا تھا لیکن میں فائنل رکھ دستخان کی رہنا بھول گئی تھی کیونکہ بہت زیادہ میں بیزی ہو گئی تھی دستخان لگانے میں چیزیں رکھنے میں سیٹ کرنے میں کیونکہ میں چاہتی ہر چیز پرفیکٹ ہو تو اس لئے بس تھوڑی سی میں ویڈیو بنانا بھول گئی تھی اور چگن بریانی بنائی تھی چگن کرائی ممہ نے پہلے ہی بنا دی تھی تو میں تو سو رہی تھی پہر میں میں سو گئی تھی تو ممہ نے بنا دی تھی اور اس کی ویڈیویں بنانا بھول گئی لیکن جو بریانی اس کی کمپلیٹ ریسپی اور جو رسمل آئی ہو اس کی کمپلیٹ ویڈیو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے ای ہوپ آپ کو یہ کلپس پسند آئی ہوں گی ہم لوگ سب یہ جو ویڈیوز بناتے ہیں کلپس بناتے ہیں آپ لوگ کے لئے بناتے ہیں تو آپ لوگ پلیز لائک کیا کریں شیئر کرا کریں ویڈیو کو کومنٹ کرنے نہ بھولا کریں میں آپ سب کی کومنٹس پڑھتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ کی پیار کی وجہ سے ہی ایک بار میں پھر ویڈیوز لانا شروع کر دی ہیں اور انشاءاللہ میں کنسسٹنٹ رہوں گی اور آپ لوگ ایسی ہی اپنا سپورٹ دکھائیے بس تو لائٹ گئی ہوئی تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا آٹھ سارے نو بجے تک ہماری لائٹ جاتی ہے تو ہم نے جو ہے روٹیاں کاٹ رہے تھے جب تک اپنی پہلے سے پرپیشن کر رہے تھے میرا بھائی جو ہے روٹیاں لے کر آگیا تھا ہم نے منگوائی تھی نان اور شیر مال کیونکہ جو کڑھائی کورمہ ہوتا ہے ان کے ساتھ نان اور شیر مال ہی اچھی لگتی ہے تو ہم نے بس یہی منگوا دیتی آپ لوگ بتائیے آپ کو نان زیادہ پسند ہے بچوان میں ایسے کچھ ورڈز بولتے ہیں جو آپ کو بڑے ہو کر بھی یاد رہتے ہیں تو سارے نو پر جیسے ہی لائٹ آئی تھی تو ہم نے فوراں اپنا دستخان لگا دیا تھا کیونکہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے آپ چیزوں کو ڈیلے کرو تو بس ہم نے گرمی ہوتی ہے تو اس لئے دستخان پہلے سے نہیں لگایا تھا ہم نے تو ویسے سوچا تھا کہ لائٹ جانے سے پہلے تقریبا سارے ساتھ دستخان لگا دیں گے لیکن جو بریانی ہوتی ہے اس میں اچھا سا دم نہیں لگاتا تو بما نے بلا چلو کوئی بات نہیں ہم لوگ سارے نو پر فوراں دستخان لگا دیں گے لیکن جو ہماری چیزیں ہیں وہ اچھی بند کا تیار ہونی چاہیے یہ نہیں ہو کہ آپ اتنی محنت کرو اور صرف لائٹ جانے کی وجہ سے آپ ایک کنی جس میں کچھے تھوڑے چاول کھلا دو تو اس لئے بما نے کیا کیا کہ بولا کوئی بات نہیں ہم لوگ جب لائٹ آئی گے تب ہی دستخان لگا دیں گے تو میرا دم بھی اچھے سے دل جائے گا تو یہاں پر بریانی میں دم لگ گیا تھا اور ممہ گارنشنگ کے لیے ہری مرچیں ادرک لحسن کاٹ کے رکھ رہی تھی کیونکہ جب آپ چیزوں کو سجاگا پریزنٹ کرتے ہو تو کھانے والا خودی اٹریکٹ ہوتا ہے اچھی چیزوں کی طرف تو بس یہاں پر بریانی پر دم لگ چکا ہے اور اب ممہ اس کو ڈش آؤٹ کر رہی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے اس کا ٹیز بھی بہت ہی اچھا تھا ٹھیک ہے آپ لوگ سب بتائیے کہ آپ لوگ اسی طریقے سے بریانی بناتے ہیں یا پھر آپ لوگوں کا طریقہ کچھ اور ہے کیونکہ ظاہر سے باتیں ہر گھر کا اور ہر انسان کا سٹائل بنانے کا کچھ الگ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پرنا ممہ نے چکن بھی دالے تھے بریانی میں اور آلو بھی دالے تھے کیونکہ ہم نے فرمائش کر کے بنائی دی کہ اوما چکن آلو کی بریانی بہت زیادہ مزیگی لگتی ہے آپ لوگ بتائیے آپ لوگ آلو شوق سے کھاتے ہیں نہیں ہم لوگ تو آلو والی ہی چکن بریانی کھاتے ہیں لیکن جب ہم لوگ بیف تالتے ہیں یا مٹن دالتے ہیں تو اس کے اندر آلو نہیں دالتے کیونکہ وہ اتنا زیادہ ٹیسٹی نہیں لگتا ہماری فیملی کو ہے سب کے اپنے شوق ہوتے ہیں یہاں پر ہمارے مہمان چلے گئے تھے اور اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چند پر برٹن رکھیں تو بس اب ہم لوگ یہ دھویں گے اور یہاں پر جو ہمارے مہمان آئے تھے وہ ہمارے لئے لے کر آئے تھے مٹھائی دو فیملیز آئی تھیں تو وہ ہمارے لئے دو اس لئے مٹھائی کے ڈبے ہیں اور ہمیں ایدی بھی دائی گئے تھیں کیونکہ وہ اید پر نہیں آج سکیں تھی کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی ان کی ایک بہین کی آپ لوگ سب اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا کہ جو ہماری کزن ہے ان کی طبیعت جلدی سے ٹھیک ہو جائے ماشاء اللہ سے اب تو ان کی طبیعت بہت بہتر ہے بیچ میں بہت خراب ہو گئی تھی بس آپ سب اپنی دعاوں میں میری ان کزن کو ضرور یاد رکھئے گا یہاں پر میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں ان کا بہت بہت شکریہ کہ وہ ہمارے لئے مٹھائی لے کر آئیں دیکھیں سب اپنے گھر میں اچھا کھاتے لیکن اگر کوئی آپ کے لئے پیار یا محبت سے لے کر آ جاتے ہیں تو آپ کی نظر میں ان کے لئے اور تھوڑی ریسپیکٹ بڑھ جاتی ہے کہ بھائی صرف ہم ہی ان سے محبت نہیں کرتے بلکہ سامنے والا بھی ہمارے لئے محبت رکھتے ہیں اپنے دل میں اور ہمیں ایدی بھی دیکھے گئے جو کہ میں نے آپ کو انویلپس دکھا دیئے اور بس ہی ان کی محبت اور پیاری ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں ہر اید پر یاد رکھتی ہیں اور ایدی دینے سپیشلی ہمارے گھر پر آتی ہیں ویسے تو ہماری بہت ساری کزنز ہیں جو ہماری پھپوں کی بیٹی ہیں لیکن تقریباً چھے سے آٹھ ہیں لیکن ایک ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ جن کی انٹریکشن زیادہ ہوتی ہے اور جن سے آپ زیادہ محبت کرتے ہو اور جن کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہو وہ یہ دونوں ہیں ماشاءاللہ سے ان دونوں کا اخلاق بہت اچھا ہے بہت اچھی باتیں کرتی ہیں اخلاق بھی بہت اچھا اور ان دونوں کے ہزبنڈز بھی بہت اچھے ہیں بس یہی ہوتا ہے کہ انسان کو کچھ روپیے پیسہ یا کوئی چیزوں کی محبت نہیں ہونی چاہیے اخلاق اور محبت ہی ہوتا ہے جو انسان کو اچھا بناتا ہے اگر آپ انسان کی پریزنس میں بھی اور اس کی اپسنس میں بھی آپ اس کو اچھے الفاظوں میں یاد ہی رکھتے ہو on the basis of your اخلاق سو آپ لوگ بھی سب اپنا اخلاق اچھا رکھئے اب مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میں بھی آپ سب کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھوں گی آج کے بلوک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ